موسیقی سڑک بلوک کرنے اور کارے سرکار میں مداخلت کا کیس سیشن ادارت نے فواد چودری کی 20 مارچ تک بری زمانت منصور کر لی پی ٹی آئی رہنمہ فواد چودری شام متقریشی کے خلاف تھانا ریس کورس میں مقدمہ درج ہے پی ٹی آئی کی مرکزی کی عادت پر چہتر مقدمات درج ہو چکے معاشی صورتحال سے توجہ ہٹانے کیلئے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی رہنمہ آسد عمر کی پریس کانفرنس امپورٹیٹ حکومت نے بدترین مہگائی کر دی سروے کے مطابق ہر پانچ میں گھر میں لوگ بے روزکار ہو چکے ہیں حکومت کو صرف پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی فکر ہے پی ٹی آئی رہنمہ اور کارکنوں کی نظربندی کے خلاف درخواست پر سمات نگران پنجاب حکومت نے نظربندی کا حکم واپس لے لیا ہے پی ٹی آئی رہنمہ اور کارکنوں کو جیل سے رہا کر دیا سرکاری وکیل کا دالت میں بیان لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے جواب کی روشنی میں درخواست دٹھا دی سموک کے اتداروں کے خلاف درخواستوں پر سمات پاکستان سوپرلی کے اخراجات سے متعلق ریپورٹ عدالت میں بھیج پی ایس ایل کے اخراجات کے لیے پچاس کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا اخراجات کا پچاس فیصد بل پی سی بی کو بھیجوایا گیا ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں بیان اگر پی سی بی پچاس فیصد بل ادا نہیں کرتا تو خضافی سٹیڈیم حکومت کے قبضے میں دیں گے عدالت کے ریمارکس جسٹس شاہد کریم کا فصلوں کی باقیات کے لیے جدید مشینری مگوانے کا حکم ہائی کورٹ کا آئندہ سمات پر مختلف محکموں سے عمل درامت ریپورٹس طلب پاکستانی کرنسی کچھ مستحکم ہونے لگی مہنگائی کی لہر میں مسلسل اضافہ منافع خور مزید موزور ہو گئے بھنڈی ایک سو اسی کے بجائے دو سو ستر شملہ مرچ چوہتر کی بجائے سو میتھی پچاس کے بجائے ستر آلو پنتالس کے بجائے سات روپے کلو تک بکھنے لگے سیب تین سو اسی امرود ایک سو ستر روپے کلو کیلہ تین سو روپے درجن تک دستیاب چکن کی قیمت میں معمولی کمی پھر بھی چھ سو سن نیچے نہ آسکا مرکی کا گوش سات روپے سستا قیمت چھ سو ستر روپے کلو ہو گئی انڈے بھی ایک روپے آمینگ کے دو سو انتالیس سے بڑھ کر دو سو چالیس روپے درجن میں دکھنے لگے رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کامیشن نگران وزیر آلہ پنجاب محسن نکفی نے آج اسلاس طلب کر لیا اسلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحقام کے لیے ضروری اقدامات کیا جائیں گے رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے لاحے عمل مرتب کیا جائے گا عمران خان کی تقریر و بیانات نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سمات آئی کورٹ نے ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض پر قرار رکھتے ہوئے درخواست نقابل سمات قرار دے دی ریجسٹر آر آفیس نے پیٹیشن کے ساتھ پیمرہ کا آرڈر نہ لگانے پر اعتراض لگایا تھا پیچ آئیک ارکان اسمبلی کے استیفے منظور کرنے کے خلاف درخواست پر سمات سمات حکومت نے جمی اوپوزیشن لیٹر سے مل کر چیرمن نیم تینات کر دیا اگر سارے کام اوپوزیشن کے بغیر ہونے ہیں تو پھر پارلیمانی جمہوریت کا مقصد کیا ہے فواہ چوہدری کا عدالت میں بیان پہلے آپ نے خود استیفے دیئے اب تھوڑا انتظار کر لیں جسٹس چاہد کریم کے ریمارک سائی کوٹ کی الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو آئندہ سمات پر ترہیرین جواب جمع کرانی کی ہدایت کیس کی سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی پی ٹی آئے اور اکین ایساملی نے اشتماعی سطیفے دیئے اگر اشتماعی سطیفے قبول نہیں کرتے تو انتفرادی بھی قبول نہیں ہونے چاہیے اس کیس کے فیصلے کا اثر الیکشن کمیشن کے دو اور اکان کی تکرریوں پر بھی پڑے گا پی ٹی رہنمہ پواز شہدری کی لاہور ہائی کوٹ میں میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئے قیادت کے اشارت پر 135 سرکان نے اسطیفے دے دیئے ملیم نواز نے اپنے دعا میں اس کو سطیفوں کا کہا وہ فون بند کر کے بھاگ گئے چیرمن پیچائی امران خان کے خلاف توہین اطالت کی کاروائی کے لیے درخواستیں ناقابل سمات قرار بعد یوں نظر میں امران خان کے بیانات سپریم کورٹ کے جج پارے ہیں ایسے مدرخواستیں لاہور ہائی کوٹ میں کیسے قابل سمات ہیں جسٹس شجاعت علی خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا خواجہ برادران کے خلاف پیراغن ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس سپلیمنٹری ریپورٹ شیئرمن ناپ سے آگئے ہیں آئندہ سمات پر پیش کر دیں گے ناپ اور سیکیوٹر کا دالت نے بیان اتصاب دارت نے زمنی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات بائیس مارچ تک ملتبی کرتی آج کے جو بھی حالات ہیں اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کو کمزور کرنے کا جو عمل ہے اس میں امران خان صاحب بنیادی کھلاڑی ہیں وہ جب وہ دوہزار چودہ میں دھرنا دے رہے تھے تو وہ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح مسلم لیگ نون کو اور ہماری ریڈرشپ کو بدنام کر کے وہ اپنا راستہ بنا لیں گے الیکشن ہوگا یا نہیں کوئی نہیں جانتا پہلے ایک جار ساز کو ہیرو بنایا اب الیکشن کی باتیں کی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کو جو زنجیریں پہنائی گئیں امران خان اس کھیل کا حصہ تھے وفاقی وزیر ریل پہ ساد رفیق امران خان پر برس پڑے بولے پارلیمنٹ جمہوریت کو کمزور کرنے میں امران خان بنیادی کھلاری ہیں امران خان مجرم کے طور پر تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں آمدن سے زائد اساس آجات کے سابق وزیرعالہ عثمان بزدار کے بری زمانت میں سولہ مارچ تک توسی تفتیش کا کیا نتیجہ نکلا جج کا استفسار وکیل نے بتایا عثمان بزدار نیپ کے سوال نامنے کا جواب تیرہ مارچ کو جمع کرائیں گے اندالت نے ایندہ سماعت پر نیپ سے ریپورٹ تلق کر لی اگر دوبارہ موقع ملا تو وزیرعالہ کا منصب سنبھالیں گے صحافی کا سوال عثمان بزدار نے جواب دیا میرا لیڈر جہاں کھڑا کرے گا کھڑا ہو جاؤں گا احتساب عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میری سپین یا امریکہ میں کہیں جائدہ دے نہیں میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے پنجاب کی تاریخ میں اتنے ترقیاتی کام نہیں ہوئے جو میرے تین سال سات ماہ میں ہوئے پنجاب میں ایسی گوٹ گوونننس دکھائیں شاید ہی کسی کو دوبارہ ایسا موقع مل سکے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیر دیگر ملزیمان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس نیپ تفتیش مکمل کر کے نئے ملزیمان کی حد تک جلد زمنی ریفرنس دائر کرے نئے ملزیمان کا زمنی ریفرنس دائر ہونے تک پرانے ملزیمان کا ٹرائل روکا رہے گا عدالت کے رماغس عدالت نے کیس کی سماعت بائیس مارچ تک ملتوی کر دی شویب صدی کی سمیر دیگر کے خلاف سرکاری ارازی الالٹمنٹ کیس پر سماعت شویب صدی کی سمیر دیگر کی عبوری زمانت میں اکیس مارچ تک توسیح کر دی گئی انٹی کرپشن عدالت نے تفتیشی آفیسر کو ریپورٹ پیش کرنے کا آخری موقع دے دیا تحریک انصاف نے پنجاب پاکستان پیپرس پارٹی کی وکٹ کرا دی پی پی دو سو انتر مزفر گھر سے پیپرس پارٹی رہنما احسان الحق تحریک انصاف میں شامل سابق وزیراعلا پنجاب چودو پویزلائی سے احسان الحق کی ملاقات احسان الحق کا عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار مسلم لگنون کی صوبائی حلقوں کی آرگنائزنگ کمیٹیوں کا دوسرا اجلاس صدر مسلم لگنون لہور ملک کا سیف الملوک اور جنرل سیکیٹری خانچہ امران عزیر نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں تنظیمی امور کا جائزہ اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی گورنر پنجاب بلیو رحمان سے رہنمہ مسلم لگنون سید حشمت علی شاہ کی ملاقات ملکی سیاسی و موشی صورتحال پر تباہتا خیال گورنر پنجاب بلیو رحمان کہتے ہیں ملکی موجودہ موشی صورتحال میں بزنس کمیونٹی کا کردار نہائید اہم ہے ملاقات میں چیئرمن شاہ علم مارکٹ بورڈ سید حشمت علی شاہ بھی موجود تھے مردم شماری ڈیوٹی سر انجام دینے والی فیلڈ ٹیموں کی سیکیورٹی مزید بہتر بنائی جائے چیف سیکیٹری پنجاب ظاہر دختر زمان کی زیرے صدارت اشلاس میں فیصلہ آن لائن پورٹل کے ذریعے خود شماری کی تاریخ میں دس مارچ تک توسی چیف سیکیٹری پنجاب کا مردم شماری کی ڈیوٹی پر مامور ٹیموں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کا حکم موسم بدلتے ہی ڈینگی کا خطرہ سر اٹھانے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دو مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ڈینگی ایسٹو پیس کی خلابورسی پر ایک مقدمہ درچ اکیال اس نوٹس جاری ڈپٹر کمیشنر لاہور آفیہ حیدر کہتی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چیکنگ کا سو فیصد مقرح حدف حاصل کیا گیا حدف کے ساتھ موسم چیکنگ بھی یقینی بنائی جا رہی ہے اچھلی کشتی حاصل میں جا بھاک ساتھ پاکستانیوں کی میتیں لاہور پہنشا دی گئیں اوورسیس پاکستانی فاؤنڈیشن نے میتیں وصول کر کے برسہ کے حوالے کر دیں اچھلی کشتی حاصل میں نو پاکستانی جا بھاک ہوئے تھے ایک سا تعلیمی نساب کے نفاس کے تیسرے ملحلے کا آخاز آئندہ تعلیمی سال سے نہم اور دہم کلاس کی تمام کتب انگلش میں ہوں گی روان سال نرسری تا میڈل تک نساب کو انگیزی میں تبدیل کر دیا گیا یکم اپریل تک تمام سکولوں میں نرسری تا میڈل مفت رسلی کتاب پر آہم کرتے جائے گی الڈی اے میں تقرور اور تبادلے ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ صفی اللہ خان سے ایڈیشنل ڈی جی اربن پلاننگ کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ڈیریکٹر ایڈ مین لٹی اے رابیہ ریاست کو ایڈیشنل ڈی جی اربن پلاننگ کا اضافی چارج تفیز نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا میکمہ صحت نے بڑے پیمانے پر تکاروتباس لے ڈاکٹر فیصل ملک نے سی ایو ہیلز لاہور تاینات سی ایو ہیلز لاہور ڈاکٹر شیف گرمانی کو میکمہ میں رپورٹ کرنے کا حکم ڈاکٹر راجہ زبیر کو انچار سندباد ہسپتال لگا دیا گیا آئی جی پنجاب نے انیس ڈی ایس پیز کے تقرور اور تبادلے کر دیئے زکریہ یوسف کو ڈی ایس پی پرانی انار کے لیے تینات کر دیا گیا علی عباس کو ڈی ایس پی سیکیورٹی سپیشل برانچ لگا دیا گیا ایف آئی اور لیسکو ٹیم کا باگبان پورا میں فیکٹری پر چھاپا کروڑوں روپے کی بجڑی چوری پکڑ لی گئی مزیمان سوفٹویر کے ذریعے میٹر ریورس کر کے بجڑی چوری کر رہے تھے ایف آئی نے بجڑی چوری کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ڈالر کی بڑتی قیمتوں نے پنجاب پولیس کے بجڈ کو بھی متاثر کر دیا پنجاب پولیس کو یونی فارم کی خریداری میں مشکلات کا سامنا آئی جی پنجاب کی بنائے کے کمیٹی نے فی یونی فارم کی قیمت پانچ ہزار آٹھ سو روپے مقرر کر دی پہلی بولی میں تین ہزار سات سو روپے قیمت مقرر کی گئی تھی نئی بولی میں کمپنیوں کو پانچ ہزار آٹھ سو روپے ریٹ دیا جائے گا پولیس ملازمین کے لیے اچھی خبر اخوت فاؤنڈیشن کا پولیس ملازمین کو ایک لاکھ روپے تک بلا سود کرز دینے کا فیصلہ گریٹ ساتھ تک کے پولیس ملازمین موٹر سائیکل اور لیپ ٹاپ کی خریداری کے لیے کرز حاصل کر سکیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے چیرمن اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکت کی ملاقات اخوت فاؤنڈیشن کا پولیس شہدہ کے بچوں کو چھے ماہ کے کمپیوٹر کورسز کروانے کا بھی اعلان بچھروں کو اپنوں سے ملانے کا سلسلہ جاری نشتر کالونی اور اسشا پولیس نے تیرہ سالہ اسامہ سترہ سالہ شکبتہ کو برسہ کے حوالے کر دیا دونوں بچوں کی گستانتانوں میں اقباق کی درخواستیں جمع کروائی تھی ایس پی مورل ٹاؤنڈ ڈاکٹر امالا شرازی نے بچوں کی تلاش کے لیے تیمی تشکیل دی تھی اور جشن بہارہ فیسٹیول کی دل فریب تقریبات گریٹر اقبال پاک میں لکی رانی سرکس توجہ کا مرکز نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں گلوکار بلال سعید نے شام موسیقی میں رنگ جمایا الہمراہ ہال میں نامور کلاسیکل گلوکار استاد حامد علی خان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا کمیشنر لاہور کی ترکیہ امریکہ اور چین کے کانسٹر جنرلز کو تقریبات میں شرکت کی دعوت